السلام علیکم سٹوڈنٹس اب ہم جو ہیں وہ نمیریکل انٹیگریشن کے نیکس میتھڈ کے ساتھ ہیں ٹریپیزائیڈر رول ٹریپیزائیڈر رول جو ہے آپ کے پاس اس میں ہم ریکٹینگلز کی بجائے ایریا ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے ٹریپیزیمز پٹن کرتے ہیں ٹریپیزیمز کو اگر ہم دیکھیں تو ٹریپیزیمز ایسی شیپز ہیں جس میں آپ کے پاس دو سائیڈز پیرل ہوتی ہیں اور دو سائیڈز کا کچھ نہیں کہا جا سکتا تو اب اس کی یہ والی سائیڈ اور یہ والی سائیڈ تو آپ کے پاس پیرل نہیں ہے کیونکہ یہ سائیڈ فنکشن کے حساب سے موف کرے گی اور یہ والی سائیڈ جو ہے آپ کے پاس ایکس ایکس کے پیرل ہوگی ہاں یہ والی سائیڈ اور یہ والی سائیڈ جو ہے یہ دونوں آپ کے پاس پیرلل رہیں گی اب یہ ٹریپیزیم ہے ایک ٹریپیزیم یہ ہے اور دوسری ٹریپیزیم یہ ہے آپ کے پاس ایکس نوٹ سے ایکس نوٹ وائی نوٹ سے سٹریٹ ایکس ون وائی ون سے دوبارہ واپس ایکس ون اب اگر اس ٹریپیزیم کو غور سے دیکھیں تو ایک ہر ٹریپیزیم میں ہمارے پاس ایک ریکٹینگل ہے یہاں سے یہاں تک اور پھر یہاں سے نیچے یہ اور ایک رائٹ اینگل ٹرائینگل ہے جو کہ یہاں سے یہاں تک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کے پاس یہ دیکھیں میں نے سپیشلی آپ کو شو کرنے کے لیے یہ ایک ریکٹینگل یہ جگہ پہ فٹن ہوتی ہے آپ کے پاس نظر آ رہی ہوگی آپ کو یہ ایک ریکٹینگل ہے رائٹ اینگل ٹرائینگل اور ایک آپ کے پاس اس کے نیچے ریکٹینگل جس میں ایچ لکھا ہو رہا ہے تو یہ ایک ریکٹینگل ہے اور ایک رائٹ اینگل ٹرائینگل مل کے ایک ٹرائپیزیم بن رہی ہے اس کی جو ریکٹینگل اس لیے بن رہی ہے کہ اس کی یہ ورحی سائٹ ہمیشہ ایکس ایکسز کے پہلل رہے گی تو اس میں اس طرح کی ٹرائپیزیم جو ہم اس میں یوز کر رہے ہیں اس میں ہمیشہ ایک آپ کے پاس ٹرائپیزیم رہے گی اور شیپ پہ اور ہر ٹرائپیزیم میں دیکھیں گے ایک رائٹ اینگل ٹرائینگل اور ایک ریکٹینگل رہے گی چلیں دیکھتے ہیں اب اس کی ڈیریویشن کو اب اس میں آپ کے پاس جو ٹوٹل اس وقت میں نے دو شیپز کانسیڈر کی ہیں ان دونوں شیپز میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو پہلی ٹرائپیزیم پوری کی پوری اس کا ایریا پلس دوسری ٹرائپیزیم کا ایریا جو ہوگا وہ ایریا انڈر دی کرو کہلائے گا دیکھتے ہیں اب یہاں پہ میں نے سکرین سپلٹ کر لی ہے تاکہ آپ کو یہ فارمولا اور یہ فگر ایک ساتھ دکھا سکو امید کرتا ہوں آپ کو اوپر کی فگر کلیر نظر آ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فگر وہ کلیر لی اب جو ہے انٹیگرل آپ کے پاس میں ایکس نوٹ سے ایکس ٹو تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے جو اوپر والا جو میں نے یہ ٹرائنگل آپ کے پاس اوپر شو کی تھی الہدر سے علاقے رکھی ہے تاکہ آپ کو نظر آئے کہ یہ ٹرائپیزیم کی شیپ ہے پوری کی پوری بن رہی تو ایری آف ٹرائنگل پلس ایری آف ریکٹینگل تو ایری آف ٹرائپیزیم بن رہا ہے اب اگر غور سے دیکھیں ایچ ملٹیپلائیڈ بائی وائی نوٹ یہ تو ایری آف ریکٹینگل بن رہا ہے ایچ ملٹیپلائیڈ بائی وائی نوٹ پلس وان بائی ٹو بیس کیا بن رہی ہے اس کی ایچ اور ہائٹ کیا بن رہی ہے وہ بن رہی ہے وائی وان مائنس وائی نوٹ تو وان بائی ٹو بیس ملٹیپلائیڈ بائی پرپینڈی کلر اس رائی ٹرائنگل ٹرائنگل کا وائی وان مائنس وائی نوٹ تو یہ آپ کے پاس یہاں سے یہاں تک کا ایریہ بنتا ہے تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس ایریہ او فس ٹرائپیزی بنت جائے گا اب اسی کو فردر آگے پروسیڈ کرتے ہیں کہ ایچ ملٹیپلائیڈ بائی نوٹ پلس وان بائی ٹو اس میں سے ایریہ ہاف یہ مائنس ہو جائے گا یہ آپ کے پاس اب ہم دیکھ رہے ہیں جب ان دونو کو مائنس کریں گے تو یہ بن جے گا 1 by two x y naught plus one by two x y1 یہ آپ کے پاس area of first trapezeum نکلا ہے اسی طرح میں area of second trapezeum بھی نکال لوں گا اور وہ نکلے گا آپ کے پاس one by two x y1 plus one by two x y2 اس کو دیکھ لیتے ہیں second trapezeum کے area کو اب second trapezeum کو اگر ہم دیکھیں اس کے اندر بھی آپ کو آرام سے ایک rectangle اور ایک right angle triangle نظر آ جائے گی اب اس کی right angle triangle یہ بن رہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو set کر کے دکھائی ہے یہ اس کی right angle triangle ہے اور اس کے نیچے یہ اس کی rectangle ہے اب اس کی right angle triangle کو اگر میں غور سے دیکھوں تو اس کی right angle triangle آپ کے پاس جو ہے اس کی یہ base بن رہی ہے وہ h بن رہی ہے اور اس کا جو perpendicular بن رہا ہے وہ y2 بڑا ہے تو y2 minus y1 بن رہا ہے تو یہ دیکھیں one by two h multiplied by y2 minus y1 یہ area of right angle triangle آ گیا پلاس area of rectangle جو ہے یہ ہے h multiplied by y1 تو یہ h multiplied by y1 آ گیا تو اسی کو simplify کرنا ہے اس کو one by two h کو multiply کر دیا گیا تو one by two hy2 minus one by two hy1 ہو گیا اب یہ hy1 negative half factor کے ساتھ point five کے ساتھ اور یہ hy1 coefficient factor one کے ساتھ یہ دونہ آپس میں resolve ہو کے one by two hy1 بن جائیں گے تو one by two hy1 plus one by two hy2 جو آپ کے پاس یہ پائے جا رہا ہے تو one by two hy1 plus one by two hy2 تو جب اس trapezium کے area کو لیا گیا تو اس میں hy1 اور hy2 اسی پہ اس سے متعلقہ point ہیں وہ involve ہوئے اور اس سے پیچھے جواب کے بعد جب ہم نے trapezium کو consider کیا تھا trapezite کو تو اس صورت میں آپ کے پاس اس سے متعلقہ point why not اور y1 نے participate کیا تھا اور اگر غور سے دیکھا جائے تو y1 اس وقت ایسا point ہے جو کہ پہرے trapezite میں بھی آ رہا ہے دوسری trapezite میں بھی آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو center point ہے وہ کیسے اپنا role play کرے گا اور فارمولے میں کہاں پہ جا کے fit in ہوگا آگے چلتے ہیں ہمارے پاس area of first trapezium بھی آ چکا ہے second trapezium بھی آ چکا ہے تو اب ہمارے پاس area of first trapezium plus area of second trapezium یہ integration کا total area ہوگا تو first trapezium کا جو area بن رہا ہے 1 by 2 h y0 plus 1 by 2 h y1 1 by 2 h y0 plus 1 by 2 h y1 plus 1 by 2 h y2 یہ جو آپ کے پاس دو point آپ کے پاس ہیں یہ area ہے trapezium 2 کا اور جو اس سے پیچھے والے آپ کے پاس یہ دو 1 by 2 کے فیکٹر کے point ہے یہ area ہے trapezite پیچھے والی کا اس trapezite کا area ہے تو دونوں add up کیے تو دیکھا ہم نے کہ 1 by 2 h y0 یہاں پہ بھی ہے h سب میں common ہے h کو باہر نکال دیں 1 by 2 1 by 2 بھی باہر نکال دیں اور اس کے علاوہ hy1 hy1 بھی دو جگہ common ہے تو یہ 2 کا فیکٹر کے ساتھ آ جائے گا تو یہ دیکھیں 1 by 2 h y0 plus 1 by 2 h y2 y2 بھی ایک دفعہ آیا آپ کے پاس اور یہ half اور یہ half یہ full ہو گیا تو hy1 بن گیا اب اگر میں اس میں سے 1 by 2 h common لیتا ہوں تو درمیان والے میں 2 کا فیکٹر آ جائے گا تو means کہ h by 2 common لیا یہاں سے تو یہ آپ کے پاس پہلی جو equation money اس میں بنا آپ کے پاس why not plus y1 divided by y1 multiplied by 2 کیونکہ 2 کا فیکٹر یہاں پہ تھا نہیں common لیا گیا تو multiply ہو جائے گا اور third میں سے بھی آپ کے پاس 1 آپ کے پاس جو تھا وہ y2 بچے گا تو why not plus 2 y1 plus y2 اسی طرح جو ہے آپ کے پاس why not یہ equivalent ہے f of x not کے y1 equivalent ہے آپ کے پاس f of x1 کے اور y2 equivalent ہے f of x2 کے تو یہ اب آپ کے پاس integration کا formula design ہوا ہے for two shapes and for trapezoidal rule and for trapezoidal rule اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں generic صورت لکھی ہوئی ہے اس نے کسی بھی دو پوائنٹ کی صورت میں اب x1 آپ کے پاس ادھر بھی role play کر رہا تھا ادھر بھی role play کر رہا تھا x1 دو کے فیکٹر کے ساتھ آیا اسی طرح generic صورت میں ہم کہیں گے کہ درمیان کے تمام پوائنٹ دو کے فیکٹر کے ساتھ آئیں گے اور شروع کا اور آخر کا پوائنٹ جو ہے وہ one کے فیکٹر کے ساتھ آئے گا تو ان generic ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس point x0 سے xn تک ہوں گے تو h2 کا فیکٹر باہر آئے گا f of x0 پہلا پوائنٹ آپ کے پاس coefficient one کے ساتھ second سے onward last minus one تک تمام کے تمام پوائنٹس two کے فیکٹر کے ساتھ کیونکہ وہ سارے کے سارے پوائنٹس دو دو trapezeums میں اپنا role play کر رہے ہوں گے اور plus last point f of xn یہ ہے آپ کے پاس trapezoidal method امید کرتا ہوں آپ لوگ کا سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی کسی بھی مشکل کی صورت میں آپ لوگ بقاعدہ مجھے واتس ایپ پہ contact کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ